آج ہے شب براتھی راٹ اچھا بھی بھی دیکھیں یہ پنی ماں کے باس شکایت لے کے آئیے یہ لیں ان کو بولنا ہوں کہ اس سے چھوٹا لچائیے یہ پیسو سے لکڑی ہے خرید کے اور یہ کوئلے ہیں یہ جل جائے یہ جل جائے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کیر کیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گلہ میرا خراب ہو چکا ہے رات شادی سے ہو کے آئے اور میں سو گیا تھا اور ابھی اٹھا ہوں ابھی شوگر لیا ہے فریش ہوا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سردیوں میں مجھے گلہ خراب نہیں ہوا بخار ہوا تھا لیکن گلہ فرس ٹائم اس سردیوں میں گلہ خراب ہوا ہے کیر آج ہے شب براتھی راٹ آج کی رات کو ہم کیا کیا کرتے ہیں کیا نہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے دکھائیں گے فیلحال تو میں شعور لے کے آیا ہوں اور ابھی کھانا کھاؤں گا کھانا کھانے کے بعد نکلیں گے باہر تھوڑا بہت سمال لے کے آنا ہے ہو سکتا ہے گھر میں کچھ بنایا ہے ہو سکتا ہے باہر سے کچھ لے کے آئے مٹھائی وغیرہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کے بعد ٹائم نہیں ملتا عبادت کرنے لگ جاتے ہیں تو کچھ پکایا نہیں جاتا نو بجے گیسے لی جاتی ہے اچھا مجھے دو بجائے لگتی ہے میرے گلے خراب ہونے لکھی یا تو موسم کی وجہ سے گلہ خراب ہوا ہے یا پھر وہ جو میرے کزن ملے تھے مجھے گاؤں میں ان کے ساتھ ہس ہس کے باتیں کر کر کے چیخے کر کر کے ہم نے مطلب کہ اپنا گلہ خود ہی خراب کر لیا ہے اور چھوٹی بھی آگئی ہے بول لیے میری بات بھی کراؤ ہماری ویورس سے تو آپ کریں بات کریں ساتھ میں یہ بیگ گراؤنڈ بھی دیکھیں یہ اس نہیں کیا ہے دیواروں کی حالت اس ہی نہیں کی ہے پھر چینل موڈیٹا ہی ہو جائے گا پھر ہم ساتھ پہ گمیں گے یہ کیا ہے آپ آپ کے پاس شکایت لے کے آئیے اور جو کہ سپریم کورڈ ہے ٹھیک ہے اور میری ماں سب سے میری ماں کے پاس اس پیسٹول پڑی مار دے ہی وہ میری ہے بیٹا وہ میری ہے وہ میری نہیں ہے وہ میری پیسٹول ہے پڑی تو ہے آپ کے پاس مدر ہے آپ کو نیمتے ہیں اچھا یہ یہ کیا میری اپو کے چینل کو لائک کر دینا شیئر کر دینا شیئر کر دینا فالو کر لے چلو سب سے کھر لے بھائی کر لے نا بھائی اب تو کر لو یار اب تو میری بیٹی بھی ناراض ہو گئی اب تو کر لو کیا دیکھ رہے ہو یار سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو بھائی کو جلدی پہنچاو یار اوپر یار اوپر اللہ کے باز میں اللہ معافی دے اوپر مطلب کے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب یہ چھوٹی اور ہیدے ہوتی تھی ان پہ اپنے والدین سے کھرچی نہ نا لیکن آج ہم خود بچوالے ہو گئے اور ہم خود کھرچی دے رہے ہیں آج وائپ کھڑی ہیں باہر ان کو سپرائز دیتے چلیئے ورسط باہر یہ لیں شب برات کی کھرچی دو ہزار رویے ٹھیک ہے تو بس ہے اس کی تو مٹھائیا شٹائیا مغواب بس اور گیا اچھا جی بس تو کل شادی سے آئے تھے تو ساتھ ہی والدہ نے بولا تھا کہ اس کو آپ لے جاؤ آج کی رات کل اس کی پپو آئے گی تو پھر اس کو چھوڑ جانا آج آئی ملانک کل آج کے بارے ہیں ملانک کل تو آج سنڈے کا دن ہے شب برات کی رات بھی ہے تو والدہ گھر جا رہے ہیں اور سسٹر کا ایک سیرینڈ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے بلوگ میں آپ نے دیکھا تھا تو میں ان کے پاس نہیں جا سکا تھا آج وہ خود آ رہی ہیں تو بید بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو چھوڑ بھی لیتے ہیں امی گھر پہ چلو چلے دروازہ پہ پکڑے یہ پکڑو یہ پکڑو 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 میں شایلی کو پکڑو اچھا بول گئے تھے کیا آجو آجو ملانک کبھر ملانک کبھر ملانک کبھر ملانک کبھر ملانک کبھر جائز پوچ گئے کی بارے گھر پہ سلام علیکم السلام علیکم علیکم بالکل سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ممہ Why دیکھو بھاکا دیکھو کہ چھ ہی لگρχی ہے دیکھو دیکھو اس کی مامی نے بھائی اس کی پونیا کیے دیکھو آپ اچھا جی واس تو پروچ گئے ہیں دیوے بھگرا لینے کے لیے انہوں نے یہ دکھایا ہے یہ دیویا لیکن میں ان کو بولنا ہوں کہ اس سے چھوٹا لچائے یہ جس طرح یہ لگے میں اس طرح چاہیے میں یہ جس طرح چاہیے میں یہ جو لگے میں چھوٹا ہے اس طرح چاہیے دو ترگے سلام علیکم بھائی جان گلاب جامن بھائی ان کے گلاب جامن بڑے اچھے ہوتے ہیں اور گرم گرم بنا کے خود ہی بناتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہیں سے لے کے آتے ہیں یہ خود بنا کے اور خود ہی یہاں پہ بیچتے ہیں سلام علیکم بھائی جان بھی لے لیے ہم نے اور باقی لینا ہے وہ آئل لینا ہے جو گریوے پہ چلے گا اس کے بعد وہ لے کے جاتے لیگا اچھا جی بس تو یہاں سے ہم نے سرسو کا تیل بھی لے لیا ہے جو دیرے میں بڑے گا اچھا جی بس فائللی گھر پہنچ گئے اور جو سارا سمہاں نے وہ اس چوپر میں لگا دی ہے اور اپر جا رہے ہیں پہلے کچھ بھانٹے ہیں مولے میں روتی کھاتے ہیں پھر جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اچھا جی بس تو دودھ وغیرہ جو لے کے آئے تھے وہ بن نہیں سکا گیس آ نہیں رہی تو ابھی میں گیا ہوں نیچالو سے بائک لے کے اور میں لکڑیاں لے کے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ پیسو سے لکڑیاں خرید کے اور یہ کوئلے ہیں یہ جل جائے یہ جل جائے جس میں کام ہو جائے وہ ہو جائے میں نکلتا ہوں نماز کے لیے دیر ہو گئی کافی زیادہ پس نکلتے ہیں مجھاٹ سے کیپ میں نے پیل لی ہے اور ابھی ہم نکلتے ہیں لیکن نکلنے سے پہلے میں آپ کو یہ نکھا دوں کہ جو دیوے پغیرہ انہوں نے جلائے ہیں جو دیوے کی سیٹنگ ہو رہی ہے وہ یہ دیکھیں آپ یہ دیوے یہاں پہ رکھ دیئے ٹھیک ہے آئل ان میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اچھا جی بس تو یہ شب برات کے لیے دیوے جلائی جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اچھا جی بس تو میں اس کو بولنا ہوں کہ ہوا میں دیوے نہیں جلیں گے لیکن یہ بول لی کہ ہوا میں چل جاتے ہیں مسئلہ نہیں ہوتا یہ تو خیر دیر ہو رہی ہے دس وجہ کوئی بتا رہے ہیں کوئی تسبیح نماز ہے کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا اس کا لیکن وہ بھی پڑھنی ہے جیسے وہ بولیں گے اسے پڑھتے رہیں گے یہ کیا ہے یہ کس نے بھی جا نیچے کیا چیز ہے ای تنک سوائیاں ہیں نا کھاؤ کھاؤ ارے ہاں جو آپ لڈو لے کے آئی ہو وہ وہ نہیں دیئے بھی چلو جلدی سے دولہ لائٹ جانے والی ہے آپ پہ لے ان کو تو جلا ہو یہ دودھ بگر کہاں سے بلے گا اچھا جی بس تو اس میں میں نے کوئیلے ڈال دی ہے کیونکہ وائف یہ کام کر رہی ہے میں نے کہا میں یہ کام کر کے بچے کا دودھ جو ہے وہ بل جائے اور چائے بگر بن جائے تو پھر ہم جاتے نماز پہ جتنی جلدی کروں اتنی لیٹ ہو رہی ہے آپ اس کو تیلی لگا دو تو میں ڈرائر لے کے آتا ہوں اس میں ہوا لگاوں گا جل جائیں گے یہ ڈرائر ہے جی ڈرائر سے ہوا دیں گے تو فوری سے جل جائیں گے یہ دیکھیں بھی بس ڈرائر کی طاقت دیکھیں آپ ڈرائر 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 موسیقی 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 بہت کچھ کرتا لیکن یہ اندر کا جو چمڑے کی انسر ہے اپنی اوپر گوش گوش کے اندر اندر جو ایک دل ہے نا یہ بڑی کام کی چیز ہے اس میں اگر تھوڑی سی روشنی دین کی موسیقی دل کی حیاظ بھی غمی ہو حیمتوں کتاج بارے دو جہاں کے راج بارے عرشن کی میں آج بارے عرشن کی میں آج بارے آسیوں کی لاج بارے یاد حبیر صلاح مالکہ عرشن کی میں آج بارے اچھا جی بس نوافل وگرہ سبھنا چکے ہیں بھی مولوی صاحب سے سبھنات پلا رہے ہیں اور ہم جارے جیدی کر بھوچے ہیں اچھا جی بس تو فائنلی میں گھر آگیا ہوں نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے دعا مانگ کے لیکن اس کے دیوے ہنے تک نہیں بھلے بھائی تو کوشش پڑی کتی ہے لیکن دیکھو نا دیوے ہمیشہ جہاں ہوا نہیں ہوتی وہاں چلتے ہیں اچھا بس میں نے ان کو بولا تھا نا کہ وہاں دیوے نہیں جلیں گے کیونکہ وہاں پہ ہوا تھی دیوے جلیں گے یہاں پہ اور یہ جل چکے ہیں دیوے ہی موسیقی موسیقی اچھا جی بس تو امید کرتا ہوں میرے آج کھا لوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز ڈائک کر لیجیگا شیئر کر لیجیگا چیلے پہ لیجیگا پلیز ڈائک کر لیجیگا ملتے ہیں کسی اور اچھا ملاوں کے طب تک لیجیگا ہم نے دیوے سارے کے علاقے دعا میں درکھیں اللہ حافظ